وہ ڈچ سانسد جس نے کہا تھا اسلام چھوٹ ہے اور قرآن زہر آج خود مسلمان ہو گیا یہ ارادہ مشہور نو مسلم سنگیت کے بادشاہ اے آر رحمان پر اٹھائے گئے کچھ سوالوں کو دیکھ کر بنا ادھتر جانتے ہوں گے کہ اے آر رحمان مسلمان کیسے ہوئے تھے پریشانی کے دنوں میں ایک بجرم نے خواب شطنے میں بار بار آ کر انہیں مسلمان ہونے کے لئے کہا پھر بھی رونے دس سار اسلام کو سمجھ کر مسلمان ہونے میں لگائے آئیے ایسے پانچ دشمنوں کے بارے میں جانتے ہیں جو بعد میں اسلام دوست ہو گئے سب سے پہلے مجھے اس سلسلے میں یاد آتے ہیں بلبیل سنگ بلبیل سنگ بابری مسجد پر سب سے پہلی قدال چلانے والے کہے جاتے ہیں بابری مسجد کی ایٹ وہ وہاں سے اپنے ساتھ لائے تھے جسے پانی پت میں رکھ کر لوگوں سے اس پر متردان یعنی پہشاب کروایا تھا اس کے بعد وہ پاگل ہو گئے مولانا کرین صاحب کی دعاوں سے شفایاب ہوئے اب محمد آمیر کہلاتے ہیں اور اسی کے قریب مسجد بنوا چکے ہیں سو مسجد بنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں پانچ میں سے دوسری شکشت مجھے یاد آتی ہے گیری ملر جنہوں نے قرآن میں کمیہ نکالنے کے لیے ریسرچ کی اور قرآن پر سوچ اشارت اور ریسرچ کرنے کے بعد قرآن کو ادھوت پایا کئی کتابیں ان کی اسلام کو فائدہ پہنچا رہی ہیں امیجنگ قرآن اردو میں اور ہندی میں پر سکتے ہیں سب سے مقبول کتاب رہی تیسرے اسلام دشمن جو فتنہ فلم سے مسلمانوں کو رنجیدہ کر دینے والی ٹیم سے بھی جڑے تھے آرنارڈ وارڈ ڈون برکے اور مسجدوں کے مناروں کے دشمن نیتا تھے دو ہزار تیرہ میں ایک بار اپنی بات کو کنفرم کرنے کے لیے مسجد گئے وہاں کی بات چیز نے ان کو دشمنی کے ہندیرے سے نکال دیا چوتھی اسلام دشمن سقسیت جو بعد میں دوست بنیوٹ اور قرآن کو زہر کہنے والے اس ایمپی نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کی تیاری کی کتاب کی تیاری میں ریسرچ میں اسلام کو سنجھا اب اسلام کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں اللہ کرے وہ کتاب کامیاب رہے پانچوں اسلام دشمن آر، تھر، ویگنات، جرمن نیتا ہیں جو وہاں برکے اور اسلام کی بڑھتی آبادی کے دشمن تھے جب ان کی پارٹی نے سم لگنگ لیسپین شادی کی ترہستاری کی تو ان کو بہت برا لگا جب اسلام میں اس کو برا پتا جارہا ان کو پتا لگا تو روس میں اور گہری ریسرچ کے بعد مسلمان ہو گئے ان صحیح اسلام دشمنوں کی جو بعد میں دوست ہو گئے تفصیلی جانتاری کے لیے دسکرپشن میں مل جائیں گے تھانکیو